بی بارن اگین بی بارن اگین پھر سے پیدا ہو جاؤ پھر سے جن لے لو یہ سارے کے سارے کنفلکٹس سارے کے سارے جتنے بھی اپنے من میں کنٹھائیں ہیں سارے جتنے ہمارے من میں پریشانیاں ہیں ان سب سے مکتی پانی کا طریقہ ہے پھر سے پیدا ہو جاؤ یہ دھیان تھوڑا وشیش ہے آج کا اس لئے اس کو جڑا تھوڑا سا جڑا سوچ سمجھ کے کریں گے یہ ایک میڈیٹیٹیو تھیرپی ہے بارن اگین میڈیٹیٹیو تھیرپی اس کو آج کیولا اکیلے کر لینے سے نہیں ہوگا یہ سبتہ ہمیں ایک بار آدھا گھنٹہ پہلا فیز پہلا چرن دیرے دیرے کرنے سے کیا ہو جائے گا تمہارا ایک ابھیاس ہو جائے گا پہلے چرن میں بچے کی طرح بیوار کرنا ہے دوسرے چرن میں مون بیٹھ جانا ہے تاجے آدھیک ماسوم آدھیک ترل ملکل لیکویفائیڈ محسوس کرو گیا شاند چت استر شریر دونوں ہاتھ گود میں آنکھیں بند ملکل ڈھیلے ڈھالے بلے ہی استر شریر نہیں بیٹھ سکتے کوئی بات نہیں دیرے دیرے ریلیکس ہو جائیں ریلیکس بیٹھ بچپن میں پرویش کرو بچپن میں کیا کرتے تھے سوچو اپنی ماں کے بارے میں اپنے پتا کے بارے میں ماں کی گود میں جاتے ہی ہم کیا کرتے تھے مچلتے تھے مچلو تھوڑی دیر کے لیے فیزیکل ہی نہیں بول رہا ہوں منٹل ہی اب اس سب مچلنے لوگوں گے تو بہت دکت پڑے گی گیپ نہیں اپنے پاس اتنی جگہ نہیں مچلنے کا مطلب ہے کہ بچے کی طرف بیوہار کرو بچپن پرویش کرو جو بھی کرنا چاہتے ہو اسے کرو کمرے میں جب تم کرو تو ناچو کودو گاؤ رو چیخو کچھ بھی کرو مجھے کوئی مطلب نہیں کیونکہ میں نہیں ہوں گا وہاں پہ تم ہوگے بس اکیلے آٹھ لوگوں کی ڈارمیٹری میں آٹھ لوگ بھی اگر مل کر کے ناچیں گے کودیں کوئی دکت نہیں ٹائم رات کے گیارہ وجے بعد نہیں دس وجے بعد نہیں ٹائم شام قسم ہے کجھو پرتیبندیت نہیں صرف دوسروں کو نچھویں سموہ میں کسی کو ہاتھ نے لگا ہے کوئی چوٹ نہ پہنچا ہے آدھا گھنٹہ ایسا کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ مون بیٹھ جائیں ایسا تم سپتہ میں ایک بار کر کے دیکھو کیوں بلے ایک بار ایسا چار سپتہ تک کر کے دیکھو تم کو لگے گا کہ واسطہ میں تم بہت تاجے محسوس کر رہے بچے ہونے کا نبھو ہے جندگی بھر بدھیمان لوگوں کا پیچھا کرتا ہے بچہ جو ہے بدھیمان بننے کوشش کرتا ہے ہم جو ہے دوبارہ چاہتے ہیں بچہ بننا وہی نششلٹہ وہی وسمیں دھیمی سی پتی دھنی شے شے بھی ہے ہمارے اندر بچپنہ کہیں ہیں ہمارے اندر وہ ہستے ہیں کھیلتے ہیں تم لوگ ساتھ ہنسی بجا کرتے ہیں تو وہ ہمارا بچپنہ ہے جو نکل آتا ہے پر تم نے جسے کوئی سپنا دیکھا ہو پورا دھرم بچپن کے اس انبھو سے پیدا ہوتا ہے تمہارا پیچھا کر رہا ہے وشو کے سبی دھرموں کے کہانیوں میں ایک اوڑھانہ ہے کبھی آدمی سورگ میں رہتا تھا اس سورگ سے نشکاشت کر دیا گیا ہے یہ سب سمبولک ہیں یہ کہنے کا پریاس ہے ہر آدمی سورگ میں جنب لیتا ہے اور بعد میں اسے کھو دیتا ہے جب آپ بچے تھے تو آپ سورگ سے آئے تھے دھیرے دھیرے آپ نے دنیا بھر کی چالاکیاں سیکھی ترہ ترے کے دھوکے سیکھے ترہ ترے کے دھوکے آپ کے ساتھ ہوئے اس لئے آپ گڑ بڑھا گئے ہیں سورگ کی کھوچ تمہارے بچپن کی پناہ کھوچ ہے سورگ کو کھوچو اس سر کو کھوچو جو تمہارے ماں کی گود میں تم کو ملتا تھا سباہو تو تمہارا شریر بچے کا نہیں ہوگا لیکن تمہارا چیتنا اتنی نرمل ہوگی جتنی کسی بچے کی حضرتی ہے تمہیں پھر سے بچے بنایا جائے ماسون گیان سے اپردوشت گیان سے اپردوشت گیان بھی پردوشن کرتا ہے عبود پھر بھی سب کے پتی خوش پون ایک گان وسمہ بھائے باؤ رہ سبود تمہیں دیکھاؤ گا بچے بہت سندر ہوتے ہیں تنہو رہیت ہوتے ہیں نا اس لئے ہم سب کے جیونے بہت سارے تنہو آ جاتے ہیں جیون میں کئی تنہو دیر سارے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ اگزام آنے والے ہیں وہ ترمنل آنے والے ہیں ہر ایک کے جیون میں تم لوگ کے جیون میں کئی ترقے تنہو ہیں گھر کے بھی تنہو ہیں اور اگزام کے بھی تنہو ہیں بچے سب سندر ہوتے ہیں بچوں میں نربوعد روب سے بہت پرساد ở جیونتہ اور سندر ہوتا ہے یہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کا پرساد اور سندر پرساد ہے نہیں پرسندتہ سو اندر ہی بدہ ہو جائے گا پر ایسا بڑا آدمی یوہ کشور اس کے اندر تھوڑی سی ابھی تھوڑی سا بچپنا ہے ابھی اس لئے اس کے اندر مل جائے گا پر پروڑ کے اندر نہیں ملے گا جس میں ویسی سندرتا ہو ویسی جیونتا ہو کہ تمہیں ایسا ویسک مل جائے تم مان کے چلنا تمہیں سنت مل گیا let go پیدا نہ چاہتا ہوں تم کو let go forget and forgive let go سب بھول جاؤ یہی ایک ماتر چیز ہے جو تمہیں سنت بنائے گی کوئی چرچ نہیں سکھاتا کوئی مندر نہیں سکھاتا کوئی دھرم نہیں سکھاتا اس کو کیول وہی لوگ سکھاتے ہیں جو مندر چکست سکھ ہیں یا آدھیت نیک مندر چکست سکھ ہیں کام کرو لیکن کام کے عادی مت بنو کام ختم ہو جائے تو تمہیں پتہ چلنا چاہیے شدھل کے سے ہونا relaxation سیکھو پڑھائی کرو notes بناو پر تھوڑی پنڈا میٹ باہد آدھا گھنٹے بعد ریلیکس ہوئے پیچھے ہوئے اور چپ چاپ شانتی سے دونوں مٹھیوں کو بند کیا کھولا اور پوری باڈی کو ریلیکس کیا تھوڑا اٹھے کھڑے ہوئے چلے کھڑکے سے تھوڑا باہر کا پاکتک سندر دیکھا پھر آکے بیٹھے گئے شتل ہونے کے لیے بڑی پرگیا کے جروت نہیں پڑتی سیدھی سرل کلا ہے پھر سے بچے ہو جاؤ تم اپنے آپ سے بھاگو گے نہیں اپنے بیتر بھاگو گے باہر مت بھاگو بیتر بھاگو دھیان کا طریقہ ہے بیتر بھاگنا سنسار یہ آدمی سویم سے بھاگتا ہے کھوڑ یہ آدمی سویم کے بیتر بھاگتا ہے سنسار اور کھوڑ کرنے والے ادھیات موادی میں یہی انتر ہے کھوڑ کرنے والا اپنے اندر بھاگتا ہے سنسار کا آدمی باہر بھاگتا ہے مالس ملٹی پلیکسز دکانے بجار سینیما گھر چاومین چون 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 یہ سب چیزیں دکھائی پڑتی ہیں پر جو بھاگوان کو چاہتا ہے اور جو اپنے اندر شانتی چاہتا ہے وہ اپنے اندر جھاکتا ہے جب اسے شروط مل جاتا ہے یہ آنند کا شروط تو یہاں تھا تو اسے نکے والا اپنا شروط ملتا ہے بلکہ وششو کا برمان کا شروط مل جاتا ہے اپنے مطصہ اس کے جیون میں ہو جاتا ہے جیون پرتی پلے ایک گیت بنتا ہے ایک نتی بنتا ہے پرکتی اسی کشن کچھرے سے مخت ہو جاتا ہے تو سماج نے اسے پکڑایا ہے اس کے سنسکار ساری پرمپرائیں بدل جاتی ہیں میں تم سے کہتا ہوں تم کو صرف ایک چیز کا تیاق کرنا ہے ایک چیز کا تیاق کرنا ہے وہ ہے عتید کا تیاق عتید کا past live your past live in the present here and now live your past اپنا past چھوڑ دو اپنا بھوت کال چھوڑ دو کیا تھے تم گلتی ہو گئی کوئی بات نہیں بھول جاؤ پنہ بچے ہو جاؤ ایک دم تاجے تاجے ہو جاؤ جیسے اب یہ بھی پیدا ہوئے ہو اس تاجگی میں رہنا ایسا وردان ہے ایسی مستی ہے کہ تمہیں کشن کے لیے بھی جانے کے بات سوچ سکتے یہ وقتی خود کو جانتا ہے وہ کبھی چھوٹی نہیں لیتا اگر تم پیچھے کی لوٹو گئے تو تم کو پتا چلے گا کہ تم اتنا آنن لے رہے تھے رسلین تھے لیکن اس پرامانک بچپن کو تم پھول گئے ہو تم اگر رہ سے درشی بننا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر کیا کیا بڑا ہے پھر سے بچہ بننا پڑے گا کیونکہ تمہیں ایک بار بن رہے ہو تو دوسرا بچپنہ مشکل نہیں ہوتا اسے پونہ کھوجنا ہے میں کھوجنا نہیں کہوں گا میں کہوں گا تم کو اس کو پونہ اس کھجانے کو کھولنا ہے جس جو تمہیں معلوم ہے کہاں ہے ایک بار تم بچپن کے جادوی ورطل میں پرویش کر گئے تو تمہیں ہردے کے رہسے کا پتہ لگ جائے گئے نہیں تو تم کیا کرو گے اسپشٹی کرن کلیریفیکیشن دھنو ویگیان سائنٹیفک تھیوریز انہی کی بات کرتے رہو گے دماغ میں اٹھ کر رہے تو ان رہسیوں تک کبھی نہیں پہنچ پاو گے بچپنے میں آ جاؤ سرل بن جاؤ رکتی کے اور کوئی وکلپ نہیں چھوڑتی تمہارے اندر یا تو تمہیں سویہ مردے میں پرویش کرنا ہے یا تمہیں ستہی آدمی بن کر رہنا ہے تمہیں نششہ کرنا ہے تمہیں کیا بننا ہے ستہی آدمی کی کوئی گریمہ نہیں ہوتی سارتھکتہ نہیں ہوتی اور جو اندر پرویش کرتا ہے اس کا جیون دھنی ہو جاتا ہے پناہ بچے بن جاؤ پناہ بچے بن جاؤ پناہ بچے بن جاؤ دھیان کا یہی منوک جیان ہے اور یہی تمہیں جیون میں کام آئے گا میرے ساتھ ساتھ ایک شلوک ہے وہ بولوگے تم لوگ یہ منڈکوپ نشد کا ہے منڈکوپ نشد منڈک دو کھنڈ دو شلوک آٹھ میرے ساتھ ساتھ بولیں گے بھدیتے حردے گرنثی چدینتے سروسنشیہ شینتے چاسکرمانی تسمین درشتے پرابرے کارے اور کارن سروپ ان پرات پر پرابرم پرشوتتم کو دتو سے جان لینے پر اس جیو کے حردے کی عویدیا روپی گانٹ کھل جاتی ہے جس کے کارن اس نے اس جڑی سریر کو ہی اپنا سروپ مان رکھا ہے اتنا ہی نہیں وہ سارے سنشے کڑ جاتے ہیں اور سمسط شبہ شب کرم کا نشٹ ہو جاتے ہیں ارثات و جیو سب بندنوں سے سروتہ مکت ہو کر پرمانن سروپ پرمیشور کو پرابت ہوتا ہے اوم شانتی 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 ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو نوٹفیکیشنز ملتے رہیں